ادھر لاہور کے مال روڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دے دیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مطالبات کی منظوری تک احتجات جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے اسی پر بات کریں گے سوہیب شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیب آگاہ کیجئے گا کیا مطالبات ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جی بالکل ایک بار پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق میں مال روڈ پر دھرنا دے دیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ ان کا سکیل جو ہے وہ اپگریٹ کیا جائے جبکہ پرموشن اور سروس سٹرکچر جو ہے وہ بھی تبدیل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے جبکہ جو ملازمین ان کے کنٹیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ تنخواہیں اور گزشتہ سالوں کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی ان کو دیا جائیں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ پنجاب بر سے یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے مال روڈ پر دھرنا دیا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے تب تک ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے اس سے قبل ڈاکٹر یاسمین جاشی جو ہے انہوں نے کچھ روز قبل پریس کونفرنس کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہیں جی ٹھیک ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھا جائے گا یہ کہنا ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا سوہیب شاہد بہت شکریہ آپ